ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا مولوی ایک چھوڑا انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیڈ میں پھینکتے ہیں چلتا بندہ یہ اس طرح ہے اس طرح بندہ چل لیتا ہے تمہیں کسے پتا چلا تمہیں کسے پتا چلا تو وہ چل رہے تھے کتا گزرا سامنے سے تو اس کو کتے نے کٹ لیا تو وہ جب کتا گزرا تو لوگ ایسے حالات میں بہتر یہی ہے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں وہ یہ لکھا کتابوں کے اندر اس کتے کو دیکھے جنید بغدادی اچھا بیسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزا کتنی اچھی ہوتی تھی ہاتھ باندھ کے بڑے عدب سے کھڑے ہو گئے دیکھ ہی آنسوں سے رونا شروع کر دیں گے با حضرت صاحب کیا اکمال کیا کتنے سو پہلے تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی تو یہ اگر آپ لوگ مجھے فل ٹاس نہ دیں تو مجھے تو کبھی موقع نہ ملے سے لوگوں نے پوچھ لیا کہ حضور تسی کنے وڈے پیرو باباؤں کے بابا آگئے آپ تسی کنے وڈے عالم ہو عالم ہیں مفتی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے ان کے بابوں کی آپ میمز بننی ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا پھر یہ کہتے ہیں کیوں بن رہی ہیں بھئی یہ اور ایک کتے کے آگئے آپ جھگ گئے اور ایک کتے کے آگئے آپ جھگ گئے تو عزت جنید بغدادی رحمت اللہ علی کے الفاظ یہاں پہ آپ نقش کر لیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شیعہ کوئی نہیں خدا دی قسم یہ ہماری اناؤں کے بت جو ہیں نا یہ ٹوٹ جانے چاہیے تو آڑے بابیاں دے دماغں دے تالے تو انہوں لگے ہو تروڑ دیتے نے کہ حضرت جنید نے فرمایا کہ واللہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس کتے نے بات ہی گالی بڑی ڈاڑی کر چھڑی کیلی گال کی تھی میں نہیں بتاؤں گا تو کہتے ہیں کہ اس کتے نے کہا اے جنید جنی تیری کاتے ہوتھے رہے اور تُو نے عزل کے اندر کونسی ایسی نیکی کر لی کہ تجھے رب نے انسان بنا دیا مضعا ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بیلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں تو میں کیڑی غلطی کرتی کہ میں نے کتا بنا چھڑے آپ سکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو تو اصل بات یہی ہے عزل صاحب فرماتے تھے اگر یہ ہمیں چیرہ ملا ہے موٹر بائی کا پیہ تاروں مالا جا کے ڈنڈا دے دی آپ نے ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا پیہ بھی ٹوٹ گیا اگر یہ زبان ملی ہے تو یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے کوئی تو اڑا چوٹا وسوسہ شیطانی عقیدہ میں نے سارے کا سارا اکھاڑ کے پھینک دی اونٹ اور در سیچ آپ میڈیا کا دور ہے کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں یہ سب کہانیاں تھی کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے حضر سے اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے ہیں جناب ایک بند آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں تو انہوں نے کہا نماز میرے پچھی پڑی اس نے نماز پڑی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو ساری حفظ ہو گئے کھبے پاسے پھیریا تو ساری ناظرہ ہو گئے یعنی دائیں ترسلام پھیریا سارے حفظ مان گے بائیں والے ناظرہ ہو گئے اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجبید کے ساتھ نماز سنا دیں تجبہ نہیں سننا ہوتے سب کو پتہ آنی کوئی نہیں تجبہ نہیں تجبید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں تجبید کے ساتھ صرف